ہیلو ایوریوان آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو کی میں نے دس منٹ میں بنا لیا تھا بغیر گیس جلائے ہوئے اور یہ اتنی ٹیسٹی بنی ہے کہ آپ کو میں بتا لی سکتی ہے سب کو بہت ہی پسند آئی اس کو بنانے کے لئے میں نے کھروٹ لیا ہے دو تین کھروٹ لیا ہے اور پانچ سی بادام لیا ہے اور اس کو مکسی میں ڈال دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو پہلے کھروٹ اور بادام کو ایک بار مکسی میں گھومالیں جس سے کہ بعد میں اچھی طرح سے یہ پیچ جائیں اس کے بعد میں میں نے اس کے اندر پانچ چمت جو ہے چینی ڈال دی ہے اور ایک سو پچیس گرام جو ہے اس کے اندر میں نے ملک پاودر ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکسی کے اندر مکس کر دیا ہے آپ دیکھ لیں کہ بادام وغیرہ جو بھی یا آپ نے اکھروٹ اگر ڈالے ہیں تو اچھی طرح سے مطلب پس جانے چاہیے اور سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اس کے بعد میں ہم نے جو ہے یہ جو مکس کر کے ابھی سب چیزیں ملائی ہیں ان کو ایک بول کے اندر نکال لینا ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے ملائی لے رہی ہیں فریش ملائی چاہیے کم سے کم چار چمچ ملائی آپ لے لیں اور اگر ملائی آپ کے پاس فریش نہ ہو تو آپ اس کے اندر دو تین چمچ گھی بھی ڈال سکتے ہیں ملائی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے میں اس کے اندر ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور جس سے ہم نے جو ہے ملک پاوڈر لیا ہے جس کپ سے اسی اسی کے میجرمنٹ کے حساب سے ہم نے دودھ بھی لے لینا ہے ٹھنڈا دودھ لیں گرم دودھ نہ لیں اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے یہ جو دودھ ہے وہ ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں لمز نہیں پڑھنے چاہیے ایک دم بڑھیا سا آپ مکشر بنالیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ گاڑا ہے تو ہم نے اس کے اندر ابھی اور دودھ ملا کے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور پتلا کر لیں اس مکشر کو جتنا بھی میں دکھاؤں گی ویڈیو کے اندر اتنا آپ پتلا کر لیں تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کے اور اس کو آپ پھر ایک سائیڈ میں آپ رکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے پھر جو ہے بریڈ لینی ہے بریڈ آپ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جو ایک میدے والی بریڈ ہوتی ہے وہ بیٹر رہے گی اس میں کیونکہ پھر تھوڑا اس کا جو کلر ہے وہ اچھا آنا چاہیے توکہ اس سے جو ہے ہم کلکن بنا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ آٹا بریڈ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بہت اس سے جو ہے تھوڑا اس کا کلر ہے ہلکا سا براؤن ہو جائے گا اور پھر بریڈ لے لیں بریڈ کے جو سائیڈ سے ہیں وہ کٹ لیں میں نے اس کو میں ڈالنے کے لیے سات آٹھ بریڈ کے جو سائیڈ ہیں وہ کٹ لیا تھے اور سات آٹھ بریڈ کے جو سائیڈ کٹ لیں پہلے اور یہ براؤن والا جو پورشن ہے یہ نہیں آنا جانا چاہیے اس کے آپ بریڈ کرم بنا لیں اور اس کے بعد میں جو وائٹ والا پورشن ہے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مکسی کے اندر ڈال دیں چھے سات بریڈ کے جو پیس آپ لے لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ مکسی میں ڈال دیں اور مکسی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے ہم نے یہ مٹھائی اتنی سواد بنتی ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے بلکل بھی کھانے میں کہ یہ ہم نے جو ہے بریڈ سے بنائی ہے کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ یہ مٹھائی جو ہے بریڈ سے بنی ہوئی ہے اس مٹھائی کو اگر آپ نے بنا لیا تو آپ سے روج ہی فرمائش ہوئے گی کہ بھئی یہ مٹھائی بنا کے کھلاو بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اس کے بعد میں جب ہم یہ پیس لیں گے بریڈ کو تو اس کو آپ ایک برطن ملک سے نکال لیں اور جس میں ہم نے اس کو بریڈ کرنا ہے اس کے تھوڑا سا آئل لگا لیں اور اگر ہو سکے تو اس میں تھوڑا سا آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور بٹر پیپر کو بھی اوپر سے آئل لگا لیں اس کے بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو یہ بریڈ جو ہم نے پیس کے رکھی ہے وہ اس مکچر کے اندر ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دینی ہے اور اس کو بس دیکھنا ہے کہ بھی کتے گاڑے تک گاڑا ہم نے رکھنا اگر ہم زیادہ تھوڑا پتلا چاہتے ہیں تو مطلب تھوڑا سا پتلا رکھیں نہیں تو ایسا گاڑا ہو جانا چاہیے جیسا میں یہ دکھا رہی ہوں اتنا گاڑا آپ رکھیں گے تو ایک دم پرفیکٹ بنے گی آپ کی جو کلہ کند ہے ایک دم بہت ہی بڑیا ٹیکشر کی بنے گی اور اگر آپ اس سے بھی تھوڑا سا اور سوکھا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی بریڈ اس میں اور ڈال سکتے ہیں یا آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے تو ویسے سوکی سوکی تھوڑی سی کلہ کند بھی ملتی ہے اور گیلی والی جو ہوتی ہے ہم وہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تھوڑی سی گوئی سی جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹی زیادہ لگتی ہے اور پھر اس کے بعد میں اس برطن میں نکال لیں جس میں کہ ہم نے اس کلہ کند کو جمانا ہے اور میں نے وہ جو تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایک بول اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا لیول جو ہے اس کا برابر کر لیں چمت سے اور اوپر سے آپ اس کے اوپر کیسر لگا لیں پسٹا لگا لیں بڑیہ سی جو مٹھائی ہے ہماری تیار ہو گئی ہے تھانکیو بری مچ